السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے تو آج کیسے علاقہ کو یہیں سے شروع کرتے ہیں تو آج کیسے علاقہ کے اندر میں آپ کو ایک story سنا ہوں گا ابھی ہم اس چینل پر story time شروع کر رہے ہیں مہینے میں ایک آہد دفعہ میں آپ کو اپنی story سنا ہوں گا جو پیچھے بیچ چکی ہیں بہت ہی مزیے کی stories ہیں تو وہ میں آپ کو سنا ہوں گا تو آج کیسے علاقہ کے اندر میں آپ کو بہت ہی کمال کی اور لیٹسٹ سٹوری سنانے والا ہوں تو ولاگ کو اینٹ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ولاگ اچھا لگے آج کی یہ سٹوری اچھے لگے تو وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے ولاگ پسند ہے ٹرائیولنگ ولاگ یہاں اس طرح کی سٹوریز یہاں کس طرح گئی تو میں اسی طرح کے آپ کو ولاگ دکھایا کروں گا اور بچے گئے ہوئے تھے ریسنگ گانے اور سارے بچے واپس آ چکے ہیں تو پچھلے ولاگ میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت دور اس طرف چلے گئے تھے موسیٰ آپ کی سائیکل کدھر ہے کدھر ہے سائیکل آپ کی آپ کی سائیکل ہے نا وہ دیکھئے ٹریکٹر والے نے کتنا زیادہ لوڈ اٹھایا ہوئے اور اتنے ارام سے چاہ رہا ہے اتنی زیادہ ساؤنڈ پیداکار ہے وہ دیکھئے کتنا زیادہ اس نے پیچھے جو بینسو کچھا رہا ہے جو ہلے ہوتی ہیں ٹریکٹر کے پیچھے جسے زمین کے اندر کاشت کر کی جاتی ہے ابھی اسی اتنے ارام سے جا رہا ہے اور گائز آج میں بہت ہی لیٹ تھا صبح کو اور اٹھتے سال ہی نہا دو کسی طرح ڈیرے آگیا ابھی ناشتہ بھی کرنا تو سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو سٹوری سناتوں کے کیا ہوا تھا تل حبد الرحمان کے ساتھ ہائے 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 گائز ہمارا ناشتہ آ چکے تو فٹا بھٹ سے ناشتے کو مکاتے اور پھر آپ سے ملتے ہیں تو گائز کھانا کھانے کے بعد ہم گنے کو کھائیں گے کرنا اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو چھلے چھلائے اتنے اتنے ٹکڑے ملتے ہیں جس کم گنڈے ریاں بولتے ہیں لیکن گاؤں میں آپ کو خود ساری میند کرنے پڑے گی اور گائز ابھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے سارے کھنے کے جو سارے کھانے سے آپ کے دانت بہت زیادہ مضبوط بھی ہو سکتے ہیں اور جن کو دانتوں کی پرابلم ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا سلوشن ہے گاؤں میں قدرتی طور پر ہوتے ہیں تو گائز یہ اکثر سردوں کے موسم میں ہوتے ہیں ہوتی سردوں کے موسم میں ہیں تو ان موسم میں لوگنا ان کا جوز نکال کر ان سے گوڑ اور شکر بناتے ہیں تو اس طرح سے ان کو کھایا جاتا ہے ان کا جوز پیا جاتا ہے بہت ہی کمار کا بہت ہی مزید آتا ہے تو گائز ابھی یہ جو بچوں کا جول ہے نا ان پر اس پر بیٹھتے ہیں اب درمان تم کیا کر رہا ہو بٹن کے کھولے ہوئے شرد کے تو بہت جولے پہ بیٹھتا ہوں میں اور آپ کو ساتھ 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 ستھوں تو میرے مطلق تو نہیں ہے میرے چھوٹے بھائی کے مطلق ہے جس کو اپنے ایکسپریمنٹ چینل پر دیکھا ہوگا تلح عبد الرحمان کی تو اس کے ساتھ ایک ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جو میں آپ کو آج کی سٹوری کے اندر بتاؤں گا تو گائز اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو تلہ عبدالرحمن ہے نا میرا چھوٹے بھائی ہیں تو پچھلے دنوں ان کے پاس بائک تھی روڈ پرینس کی تو ہمارے جو روڈ ہے نا اگر آپ دیکھیں نا روڈ کے اوپر جو مین روڈ ہے جو مین روڈ ہے نا جو ہمارے گاؤں سے ہمارے شہر تک روڈ جاتی ہے اس کے اندر اتنے اتنے بڑے کھڑے ہیں کہ پورا ٹرک بھی گر جائے نا تو سمجھ لیں وہ بھی اُلٹ جائے گا اتنا اتنا پوری پوری سڑک کی جو چڑھائی نا وہ کھڑے کھڑا بنا ہوئے تو اتنا اتنا بڑا کھڑا ہے وہ بھی میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا اور جو میوسیپل ہے جو ہماری جو یہاں پر کارپریشن کچھ بھی نکاری اور جب بارش ہوتی ہے نا تو ان کے اندر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا کہ وہ ایسے برابر ہو جاتے ہیں اور پاتے ہیں چلتا یہاں پہ کھڑا ہے کہ نہیں تو جیسے بائک کھڑے کے اندر لگتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے ہوتا ہے تقریباً دو دو فوٹ جو ہے نا وہ گھر آئی ہے کھڑوں کی اتنے زیادہ کھڑے بان چکے ہیں تو تلہاب دروان بارش ہوئی تھی پچھلے فرائیڈے یا سیچڑے والے دن کی بات ہے تو وہ شاہر سے گھر جا رہا تھا تو راستے میں بارش ہوئی تھی تو پانی بڑا ہو تھا کھڑوں کے اندر تو اس نے اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا تو جیسے ہی اس کا اگلا ٹرائی جو ہے نا وہ کھڑے کے اندر گرا تو موٹسیکل باندھ ہو گیا بلکل ایسے نا باندھ ہو گیا اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا موٹسیکل باندھ کیوں ہو گیا تو وہ اس نے کھڑے سے بائک کو اگلے ٹائر کو نکالا اور دوبارہ سٹارٹ کے اور موٹسیکل چل پڑی تھوڑا سا آگے گیا تو ایسے اس کو لگا کہ اگلا جو ٹائر ہے نا وہ ایسے لمبا ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ یہ ہے نا اس طرح سے اس کی بازل آگے ہوتا جا رہے تھے تو اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بائک کتنا لمبا کیوں ہوتا جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے یا ہم اتنا نیچے کیوں جا رہا رہا ہوں تو اس نے سپیڈ میں تھا تو اسی ٹائم اس نے بریک لگا ہے اور دیکھا کہ بائک کا جو گلہ ہینڈل ہوتا ہے جہاں پہ چیسیز نمبر لکھا ہوتا ہے وہ کریک ہو چکا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں سے کریک ہوئے ہیں جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی یہ وان ٹو فائی میں تو تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے لیکن جو روڈ پرنس کی بائک ہوتی ہیں نا ان میں سے یہ بلکل اس طرح سے سیدھی ہوتی ہے اور یہاں سے وہ کھڈے میں لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور جب جب وہ سپیڈ میں آگے جا رہا تھا وہ یہاں سے لوہا کریک ہوتا جا رہا تھا اور اس کا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا تو کافی زیادہ لمبا ہے اس کا چھوٹا سا رہا ہوتا ہے تو جیسے اس نے کھڈے سے بائک نکال کر بائک کو سٹارٹ کیا اور چلانا شروع کیا نا تھوڑی دیر بعد اس سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نا بائک لمبا ہوتا جا رہا ہے تو وہ جو چیز میں نے آپ کو دکھائی نا وہ اس طرح سے چیر رہی تھی جیسے جیسے موٹسل جا رہا تھا نا تو وائبریشن کی وجہ سے روڈ پر جائے نا تو موٹسل کا وائبریٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نا کوئیسے کریک ہوتا جا رہا تھا لوہا تو اس نے اس ہی ٹائم بائک روکی اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا بائک کے ساتھ بائک کو روکنے کے بعد اس نے اتر کے دیکھا تو وہ اس سران سے لوہا لوہا اتنا زیادہ چیز چکا تھا صرف یہ جو ٹانکہ تھا نا ایک اس کا وہ جڑا ہوا تھا تو اس نے فورا نہیں مجھے کال کی تو میں نے اپنے بڑے بائی جو ہمارے بڑے بائی ہیں ان کو کال کی تو وہ بائی بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو میں نے ان کو کال کی اور بتایا اس تلحہ کے بارے میں وہ روڈ پہ تو اس کے بائک کے ساتھ یہ ہو چکے تو وہ فوراں گئے اور جیسے انہوں نے اس کو پکڑا اور بائی کو آگے دھکا دیا چلانے کے لیے تو وہ جو اڑا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور بائی کا جو اگلا ٹائر ہے وہ علیہ دہ ہو گیا اور پیچھلا حصہ علیہ دہ ہو گیا یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی بائی کی ہے یہ ایک دو تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور گائز اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تلحہ کو کچھ بھی نہیں ہوا جسٹ تین سے چار سیکنڈ پہلے اس کو پتا چلے گیا کہ بائی کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ اتر گیا اس نے دیکھا کہ بلکل یہاں تک کریک ہو چکا تھا اور جیسے ہی بائی نے وہ بائی کو پکڑے آگے کرنا چاہا روڈ کی سائیڈ پہ کرنا چاہا تو وہ ایسے ٹوٹ گیا یہ جو آپ نے تصویر دیکھیں تو اگر ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو ہدا نہ ہستا ہدا نہ ہستا اگر ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو اس نے بہت برے طریقے سے گرنا تھا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور جب وہ بلکل الہدہ ہو گیا نا بائی کے ساتھ سے اگلا ٹائر والا حصہ پورا ہینڈل اور جس کے ساتھ لائٹ پہ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے صرف وہ جو وائر تھی نا جو وائر جا رہی ہوتی ہے وہ جوڑی ہوئی تھی اسی کے ساتھ جو بائی کے نا جوڑا ہو تھا ویسے وہ بلکل الہدہ ہو چکا تھا تو پھر پاس یہ گاؤں میں ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے گھر میں وہ بائیک رکھوائی ہے تو آپ بائی کی حالت کو دیکھ سکتنے کے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو گائز میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ آرام سے بائیک چلائے گا اور اگر آپ بائیک چلا رہے ہیں تو ہیلمنٹ کا استعمال ضرور کیجئے گا تو یہ چھوٹی سی سٹوری تھی جو کہ میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں اس سٹوری کو تقربن ایک ویک ہو چکا ہے دوسرا اگر کوئی گورنمنٹ کا افسر یا کوئی گورنمنٹ کا دارہ جو کہ یہ سڑکیں وغیرہ بناتا ہے ان کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو یار میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سڑکیں نہیں بنا سکتے ہمیں اتنا زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے سڑکیں نہیں بنا سکتے تو یار کمز کم جو کھڑے ہیں ان کو دبار دیں وہاں پر تھوڑی سی لک جو ہوتی ہے چھوڑی سی بجری ریت وغیرہ ڈالکا ان کو دبار دیں جب کوئی بھی ہوتا ہے پچھلے دنوں میں ایک اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت سہت اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس بندے کی کیا حالت ہوئی ہے تو گائز آپ بھی جب بھی بائیک کو چلائیں حاصل پر بائیک کو بہت احتیار کے ساتھ چلائیں سو گائز یہ چھوٹی سی سٹوری جو کہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تو گائز آپ احتیار سے ساتھ بائیک چلائے گا اور اگر آپ کو اس طرح کی سٹوریز پسند ہے تو آپ مجھے کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں میں آگے بھی آپ کے لئے اس طرح کی سٹوریز لے کر آتا رہوں گا بہت ساری سٹوریز ہے میرے پاس بہت ساری تو اوریجنل اور یہ آپ فیک مت سمجھے گا یہ بلکل اوریجنل ہے تو اور بہت ساری سٹوریز ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم مہینے میں ایک آت دفعہ اس طرح کی سٹوریز ڈال دیا کریں گے اور گائز میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں کہ ہم مہینے میں ایک آت دفعہ پنجابی میں بلک کریں تو گائز وہ اس لیے کہ پنجابی زبان کو سمجھنے والے بہت زیادہ لوگ ہے تو میں مہینے میں ایک آت دفعہ جو بلک وہ پنجابی میں بھی کروں گا تو گائز اس سے جو نیکس بلک ہوگا وہ ہم پنجابی میں کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگوں کو پسند آتا ہے اور کیا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگے آج کی میری سٹوریز اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور گائز پھر ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں اور اگر آپ کو آج کی سٹوری اور آج کا ولوگ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی امیزنگ ولوگز کی اور سٹوری ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھو جو گھنٹے کے اپنا نا اس کو دبا کر نوٹک پیشن کو آل پہ کر لیں تو گائز پھر ملتے ہیں اسی پنجابی ولوگ میں تب تک لیے اپنا اور اپنے پیار کو بہت زیادہ ہے رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ